مکدس فرانسیس آف اسیسی چہتی کے طور پر ام کی گھنٹیاں بجائی گئیں فضیل اطماب آرچ بیشپ سبیسٹین فرانسیس شوہ کے فرمان پر لہور آرچ ڈائسز کے تمام کیتلک گرجہ گھروں میں بھی ام کی گھنٹیاں بجائی گئیں اس جشن کی قیادت لہور کے آرچ بیشپ سبیسٹین فرانسیس شوہ نے کی پروگرام کے آغاز میں گوباروں اور کبوتروں کو چھوڑا گیا اور ام کی شما روشن کی گئی پاکستان میں کیپچن براتری کے سردارِ عالی ریورنڈ فادر فرانسیس ندیم کی قیادت میں آٹھ سو سالہ جشن اور عید کا انہکات کیا گیا ریورنڈ فادر کیسر فیروس نے مکدس فرانسیس آف اسیسی کی امن کی دعا میں رہنمائی کی فضیل اطماب آرچ بیشپ سبیسٹین فرانسیس شوہ نے اس موقع پر شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا سکسسٹر تھی تو وہاں ڈراما ہوا تو جب مکدس فرانسیس نے کوڑی کا ہاتھ دھوما تو میں بڑا مطلب پر احران ہوا میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کوڑی کے زخم چھوم لیں اس رحانیت نے کہا مجھے بھی آج تک بہت آگے پڑھنے میں مدد کی ہے کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے اور اس میں ایک پوائنٹ ہی آیا کہ ہم چار اکتوبر کو جب مقدس فرانسیس کی منائیں گے تو یورپ میں دو بچے کیونکہ وہاں پر جو خاص طور پر بیلجیم میں انتورپ میں جو مسلم برادریوں نے بھی کہا دو بچے ان کی بنماز ہوگی وہ بھی دو بچے امن کے لیے دعا کریں گے اور دو بجے یورپ میں گرجہ گھروں میں بیل فرڈیس امن کی گھنٹی بجائے جائے گی پاکستان میں کیپچن برادری کے سرطار عالی ریورنڈ فادر فرانسیس ندیم نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیپچن برادری نے مقدس فرانسیس صفحسیسی اور سلطان کی ملاقات کے آٹھ سو سالہ جشن منایا ہے اس جشن کو منانے اور اس بہت بڑی تاریخی واقعہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج سے آٹھ سو سال پہلے دائیلوگ کی امن کی ضرورت تھی اسی طرح آج بھی دنیا میں امن محبت پیار برداشت مفامت صلح اور سلامتی کی ضرورت ہے آج ہم نے جشن منا کر یہ اہد کیا ہے کہ جس طرح مقدس فرانسیس صفحسیسی نے امن اور برداشت کو پھیلانے کے لیے سلطان سے ملاقات کی تاکہ مسیح اور مسلمان آپس میں پیار اور محبت سے رہ سکیں اسی طرح آج ہم نے بھی یہاں اہد کیا ہے کہ ہم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں امن کو پھیلائیں گے اور مقدس فرانسی صفحسیسی کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے اس خصوصی موقع پر یوخریستی عبادت نے فضیلت ماب آرش بیشب سبسٹین فرانسیس شاہ نے قیادت فرمائی اور ریورنڈ فادر فرانسیس ندیم سپیریئر پاکستان کیپچن برادری ریورنڈ فادر یونس شہزاد پاکستان میں دومنیکن جماعت کے سردار اعلیٰ اور ریورنڈ فادر خان پلوس پاکستان میں او ایم آئی جماعت کے سردار اعلیٰ نے مابنت فرمائی ریورنڈ فادر کلارنس حیات نے اپنے آواز میں کہا کہ مقالمہ آج بھی ممکن ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے مقالمے کے ذریعے امن کو قائم کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی